اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید بائی لوگ سعودی وزارت داخلہ نے 28 افریل سے لے کے چار مہی تک کی رپورٹ جاری کی ہے جس میں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس ہفتے 8208 افراد کو ڈپورٹیشن سینٹر یعنی ترہیل کے لیے بیج دیا گیا ہے ایک ہفتے میں 8208 افراد کا ترہیل ہونا یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد شمار میں مزید کہا گیا ہے کہ 28 افریل سے چار مہی تک کے درمیان 10842 افراد گریبتار ہوئے ہیں 10842 میں 6916 نظام الاقامہ کی خلاف فرضی پر گریبتار ہوئے ہیں 2918 نظام الحدود اور 108 افراد نظام العمل کی خلاف فرضی پر گریبتار ہوئے ہیں رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 332 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب داخل ہونے پر گریبتار کیا گیا ہے 332 افراد میں 56% یمنی گریبتار ہوئے ہیں 34% جو ہے وہ ایتوپین گریبتار ہوئے ہیں اور 8% کا جو تعلق ہے وہ دیگر ممالک سے ہے مزید کہا گیا ہے کہ 103 ایسے افراد بھی گریبتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب سے باہر نکلنے جا رہے تھے نکباغنے کی سوچ رہے تھے رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ 9 ایسے افراد کو بھی گریبتار کیا گیا ہے جو غیر قانون افراد کو سہولت پر اہم کر رہے تھے تو یہ وزارت داخلہ کی جانب سے رپورٹ جاری ہوا تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی رپورٹ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غیر قانونی جو افراد ہے ان کا بچنا ہرگز نہیں ایک نہ ایک دن وہ ضرور پکڑے جائیں گے کوشش کرے کہ اگر آپ بھی غیر قانونی ہیں تو خود کو قانونی بنائیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ